اسلام علیکم ایفریون ویلکم بیک ٹو یور اون چینل کچھری کچھن آج ہم اپنے کچھن میں بنانے والے ہیں مشروب انسپینچ سوپ جو کی ہیلدی کے ساتھ ساتھ بہت ہی ٹیسٹی بھی ہونے والا ہے so if you are on ڈائیٹ اور آپ ایک ایسی ریسیپی ڈون رہے ہیں جو ہیلدی کے ساتھ ٹیسٹی بھی ہو تو this is going to be the perfect recipe for you تو چلیے without any delay start کرتے ہیں ہم اپنا سوپ بنانا اس کے لیے جو میں main ingredients چاہیے وہ دیکھ لیتا ہے ہم نے یہ ایک باول کے قریب پالک لیا اس کو ہم نے ایسی ہی رفلی چاپ کر لیا ہے اور یہ کم سے کم چھ سے ساتھ مشروب ہیں ان کو پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک پین میں بٹر ڈال کر رکھا ہے بٹر ملٹ ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ چاپ انینس میں ڈال دیں گے یہ تھوڑی سی انینس ہے ہاں پھئی ہے اس کو پائن کی چاپ کر کے ڈال دے جائے اس کے ساتھ ہی ہم یہ چاپ گارلک یہ دیکھیں فائن ڈی چاپ کریں ہم نے یہ بھی ڈال دیں گے یہ تو تھوڑی دے پتائیں گے اب ہم اپنے مشرووم بھی اسی میں ایڈ کریں گے اور انہیں بھی تھوڑا پچھ رکھ کرتے بھی پکا لیں گے خوڑی دے مشرووم کا اچھکا پھانے کے بعد پالک بھی مسیم آٹ کر لیں گے اور ہماری مشرووم کے پلے سے جوڑے مگا جائیں بلوم پالک ڈال دیں گے پالک بھی پکا لیں گے پھانے میں مکسنگ جار میں ڈال کریں یہ دیکھیں ہمارے دو سے تین منٹ میں پالک اور مشرووم دونوں ہی اچھے سافٹ ہو گئے ہیں گیس کی فلم کو بند کریں گے اور ان دونوں کو مکسنگ جار میں ڈال کر اچھے پیس لیں گے ہمارا ہے یہ سوپ بہت ہی ہی اچھی ہی ہی ہیلتھ ہی ہی کانے میں سبیشلی آگر کوئی کوئی کر دین کا پیشنٹ ہے تو اس کیلئے کافی اچھی ڈائٹ ہے اگر لوگ بنا کر گھر میں کھا سکتا ہوں گے آپ ہیلتھ کوئنشس ہیں یہ کافی اچھا ہے ہی ہی حیلتھ کے لیے یہ دیکھیں ہمارا پیسٹ ہمارا ریڈی ہوچکا ہے نائس ڈ کیمی پین میں پکانے کے لیے ڈالنا ہی پیسٹ میں مہتے ہیں اب اس میں 1 تیسپون میں میدا ایٹ کریں گے اب یوں یوں ہمارے میں مہتے ہیں پیسٹ میں میدا ہو جائے اسے ہمیں بہت دیر تک نہیں بھوننا ہے ہم اس میں پانی اٹ کر دیں گے جیسی بھی آپ کو اپنے سوپ کی کنسسٹنسی رکھنی ہے اس کے حساب سے آپ اس میں پانی ڈال لیجئے کا کمیہ زیادہ میں نے اس میں ایک گلاس پانی ڈالا ہے دیکھیں اس کی کنسسٹنسی ایسی ہے ابھی یہ تھوڑا پکے گا بھی تو تھوڑا اور ٹھک ہو جائے گا پکنے کے بعد اب ہم اس میں نمک ایٹ کر دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ ڈال لیجئے گا یہاں پر ہم نے ہاف ٹی سپون نمک ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم تھوڑی سی کالی مجھ بھی ڈالیں گے وہ بھی آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کو چلاتے ہوئے ہم نے بہت زیادہ دیر نہیں پکانا ہے صرف دو سے تین منٹ کے لیے آپ اسے پکا لیجئے یہ دو سے تین منٹ سوپ کو پکتے ہوئے ہو گئی ہے اور یہ اب ہمارا سوپ ریڈی ہو گیا ہے تو گیس کی فلم کو بند کریں گے اور چلیے اسے سرپ کر لیتا ہے یہ دیکھیں ہمارا نائس اور کریمی سوپ ایک دم بن کر تیار ہے ٹرسٹ میں یہ ہیلڈی کے ساتھ ساتھ بہت ٹیسٹی بھی ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ڈرائے کریے گا سوپ کھانے کے لیے تیار ہے اس کو ہم نے مشروع کے پیسے سے ڈیکریٹ کیا ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریے گا شیئر کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اللہ حافظ ٹرسٹ میں ٹیسٹ 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 میں ٹیسٹ